جی یہاں پہ رہتے ہوئے تھانکس کیونگ ہیں برٹھٹیز ہیں اور کسٹمز ہیں جو منائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو جس قوم کو فالو کرے گا اس کا حشر بھی اسی قوم کی طریقے پہ ہوگا تو کیا ہم اس طرح کے فنکشنز بغیرہ اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ میں دونوں چیزوں کا الگ الگ جواب دوں گا پہلے یہ کہ دنیا کے ساتھ ہمارے رشتے کی سب سے پہلی بنیاد انسانیت ہے ہم سب آدم اور حبہ کی اولاد ہیں مذہب کی بنیاد پر کسی شخص سے آپ کو نفرت کا حق نہیں ہے انسانی بنیادوں پر سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے اس کے بعد جب آپ آگے بڑھ کے کسی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں آپ آئے کوئی اور آیا اس نے آگے کسی معاشرے میں شریعت اختیار کر لی تو آپ اصل میں اس قوم کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کا قومیت کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے یہ بہت مقدس رشتے ہیں اس میں ملنا بھی ہوتا ہے جانا بھی ہوتا ہے لوگوں کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہونا ہوتا ہے ہمارے دین میں صرف دو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ ہم کسی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے دوسرے یہ کہ ہم اخلاقی لحاظ سے کسی بری بات میں شریک نہیں ہوگی بس اس کے سوا آپ تقریبات میں جائیے آپ مبارک دیجئے آپ توفے دیجئے وہ آپ کے ہاں آئیں آپ ان کے ہاں آئیے آپ عید کا کھانا پکائیں ان کو مدو کیجئے وہ کرسمس کا کھانا پکائیں وہ آپ کو مدو کریں جائیے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دو کام ہم نہیں کریں گے کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے شرک کردہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے دین میں کوئی چھوٹ نہیں قائم کی گئی انسانوں کے ساتھ سب انسان آدم اور حبا کی اولاد ہیں سب ہمارے بھائی ہیں جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے حقوق ہم پر قائم ہو جاتے ہیں ہمارے دین میں تو اگر کوئی آدمی سفر میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہو تو اس کو بھی پڑوسی قرار دے دیا گیا ہے اس کے بھی حقوق ہے تو اس لئے آزراہ کرم اس طرح کے تکشفات میں مت پڑھئے صرف اس بات کا خیال رکھئے میں آپ کو مزید بتا دوں کہ قرآن مجید نے اس سوال کو باقاعدہ موضوع بنا کے ایک جگہ کلام کیا ہے سورہ عراف میں اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلان چیز حرام ہے فلان چیز ناجائز ہے فلان چیز یہ ہے اس کا جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں صرف پانچ چیزیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں ان سے کہو اے پیغمبر کہ میرے رب نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ وہ چیزیں کیا ہیں سن لیجئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے کسی کا حق تلف کرنے کو حرام کیا ہے میں نے کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے میں نے شرک کو حرام کیا ہے میں نے اپنی طرف سے دین بنانے کو حرام کیا ہے بس میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے اپنی میز کے اوپر حرام حلال میں جو اتنی لمبی فرستیں ہیں خدا نے اس کا جواب دے دیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے حرامی صرف یہ پانچ چیزیں کی اور کچھ حرام نہیں کی تو اس لیے بس ان کا خیال رکھئے یعنی کسی کام میں کسی کی حق تلفی نہ ہو کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو آپ شرک کا ارتکاب نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اخلاقی لحاظ سے برا کام ہے باقی تقریبات میں جانے میں کوئی حرج نہیں دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ دوسری قوموں کی مشابیت اختیار نہ کرو تو میں آپ سے ارز کروں کہ یہ بالکل ایک ضعیف روایت ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اور جو کچھ ہے اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں یعنی اس موقع پر بات کہی گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کا آغاز کیا ہے اللہ کے حکم پر منکرین کے خلاف تو اس میں مسلمان جو لوگ ہو چکے تھے مختلف بستیوں میں ان سے کہا گیا کہ آپ کارروائی سے پہلے اپنی شناخت قائم کر لیں کوئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں کارروائی آپ کے خلاف ہو جائے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسروں سے ملا جلا رہے گا تو پھر ہم بھی اس کو انہی میں سمجھیں گے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا اس وقت حال یہ ہے کہ نہ کسی کو کار میں بیٹھتے ہوئے مشابیت یاد آتی نہ جہاز میں سوار ہوتے ہوئے آتی نہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے آتی نہ انٹرن ہیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پر بیٹھے ہوئے آتی یہ آتی ہے تو اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کو اس نوعیت کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تمام تقریبات جو ہیں ان میں یہی دیکھا جائے گا کہ کوئی شرک نہیں ہے یا کوئی اخلاقی لحاظ سے برائی نہیں ہے اسلام نے یہ میار دیا ہے اس پر ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے اس پر ہم اہلے کتاب سے بھی کریں گا ہمارے ہندوستان میں ہندو تھے لوگ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے تھے ملتے تھے دوستی ہوتی تھی تعلق ہوتا تھا میں نے اپنے والد سے پوچھا ہمارے گاؤں میں بہت تھے ہندو تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچپن میں کوئی بہت جگری دوست کون تھا تو انہوں نے کہا خوشی رہاں ایک ہندو یعنی معلوم نہیں مسلمانوں کے اندر یہ چیز اب کہاں سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے سب کو انسان سمجھئے ان سے محبت کیجئے ان کو اپنی قوم کا فرض سمجھئے اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیجئے البتہ شرک اور بد اخلاقی کے بارے میں آپ کے پاس ایک میسیج ہے وہ ساری دنیا کو پہنچائی ہے